ہیلو فرینڈز بہتی سوادے سندر اور ڈیجانر ریسپیز والے ہمارے یوٹیوب چینل میلس اینڈ گیجٹس میں آپ کا سواگت ہے فرینڈز آج ہم دوس سے نان جتنی موٹی ملائی نکالنے کا پرفیکٹ تھریقہ بتائیں گے بہت سے لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ ہمارے دودھ میں بہت موٹی ملائی نہیں بیٹھتی ہے تو موٹی ملائی نہ بیٹھنے کی آج سب کی شکایتیں دور ہونے والی ہیں آج ہم آپ کو فل کریم دوس سے ملائی نکالنے کا جو پروسس بتانے والے ہیں اس پروسس میں آپ پکا سمجھئے کہ آپ کی ملائی بہت موٹی اور بہت تھک نکلے گی ہی نکلے گی تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں دوس سے موٹی ملائی نکالنے کے لیے ہم نے دو کلو فل کریم دوس شام کو مگا لیا ہے اب ہم اس دودھ کو سم فلیم پر اوبلنے کے لیے رکھ دیں گے اب آپ سوچیں گے کہ کون گھنٹہ ور سم فلیم پر دودھ اوبلے گا تو آپ بلکل بھی پریشان نہ ہو ہم آپ کو ایسی ٹرک بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کو دودھ اوبلنے میں بلکل پریشانی بھی نہیں ہوگی اور دودھ بھی بہت بڑیہ اوبلے گا اس کے لیے سب سے پہلے ہم بھگونے کے کناروں کو گھی سے کوٹ کر دیں گے بھگونے کے کناروں پر دیشی ہی لگانے سے دودھ اوبل کر باہر نہیں آئے گا دیکھئے ہم نے بھگونے کے کناروں پر گھی چپڑ دیا ہے بھگونے کے کناروں کو گھی سے کوٹ کرنے کے بعد ہم بھگونے میں ایک کلچی پانی ڈال دیں گے بھگونے میں ایک کلچی پانی ڈال کر ہم پورے بھگونے کو گھما کر گھیلہ کر لیں گے ایسا کرنے سے دودھ بھگونے میں لگے گا نہیں اب ہم بھگونے میں دودھ پلٹ دیں گے ہم نے بھگونے میں دودھ پلٹ دیا ہے بھگونے میں دودھ پلٹنے کے بعد ہم دودھ میں ایک کلچی ڈال دیں گے دودھ کے بھگونے میں کلچھی ڈال دینے کے بعد دودھ کے اُبل کر بھگونے سے باہر آنے کی ساری کنجائش ختم ہو جاتی ہے کلچھی ڈالنے کی وجہ سے دودھ بھگونے سے باہر نکل کے نہیں آئے گا ہم نے اپنے دودھ میں کلچھی نہیں ڈالی ہے کیونکہ ہم برابر کچن میں ہی ہیں اور دودھ کو برابر دیکھ رہے ہیں دودھ کے بھگونے پر گھی لگا کر اور دودھ کے بھگونے میں کلچھی ڈال کر ہمارے بتائے گئے اس پروسس سے یدی آپ دودھ اُبالتے ہیں تو آپ دودھ کو گیس پر چڑھا کر آرام سے اپنے کام نپٹا سکتے ہیں دودھ بھگونے سے اُبال کر باہر نہیں آئے گا اس ودی سے ہم دودھ سے ہر اپتے موٹی ملائی نکال کر ایک بول گھی بناتے ہیں اس پروسس کو اپنانے سے دودھ میں ملائی مکھن اور گھی بہت ادھک نکلتا ہے اور ملائی نکلنے کے بعد جو دودھ ہمارے پاس بچا ہے اس دودھ میں سوائے فیٹ کے کچھ بھی کمی نہیں رہتی ہے سارے ویٹامنس دودھ میں موجود رہتے ہیں ویسے بھی لوگ آج کل بجار سے ٹونڈ دودھ خریدتے ہیں اور پھر گھی اور مکھن الگ سے خریدتے ہیں آپ ہمیشہ مارکٹ سے فل کریم دودھ خریدیں اس فل کریم دودھ سے بہت آسانی سے ملائی مکھن اور گھی گھر میں ہی نکل آئے گا ملائی مکھن اور گھی نکلنے کے بعد آپ ٹونڈ دودھ استعمال کر سکتے ہیں ایک بات اور بچوں کو ہمیشہ فل کریم دودھ ہی پلائیں ہمارے دودھ میں اوبال آ گیا ہے دودھ میں اوبال آنے کے بعد ہم اسے اتاریں گے نہیں بلکہ ہم اس میں دو تین بار اوبال اور دیں گے جب دودھ میں دو تین اوبال اور آ جائیں گے تب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور دودھ پر نیٹ لگا کر دودھ کو تھنڈا ہونے دیں گے فرینڈز جیدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صحیح سمیہ پر ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بانے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں ہمارا دودھ اُبل چکا ہے ہم اس میں سے بلکل بھی دودھ خرچ نہیں کریں گے اور جب یہ دودھ نورمل ٹیمپریچر پر آ جائے گا تب ہم اسے فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے رات بھر میں فریج میں رکھنے سے اس میں نان جیسی موٹی ملائی جم جائے گی دیکھئے ہم نے اس دودھ کو فریج میں رکھ دیا ہے اب ہم اسے صبح نکال کر دیکھیں گے اگلے دن صبح ہم نے دودھ کے بھگونے کو فریج سے نکال لیا ہے دیکھئے فرینڈز دودھ کے بھگونے میں کتنی تھک اور موٹی ملائی جمی ہوئی ہے ہم چاکویں چمچ کی ساہتہ سے ملائی کے کنارے خرچ لیں گے تاکہ ملائی بینا ٹوٹے ہمارے ہاتھ میں آ جائے ہم نے چاکو کی ساہتہ سے بھگونے کے کناروں کو خرچ کر دودھ کی موٹی ملائی کو کناروں سے الگ کر لیا ہے اب ہم ہاتھوں سے دودھ کی ملائی کو بھگونے سے باہر نکال لیں گے دیکھنے سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے دودھ پر کتنی موٹی ملائی جمی ہے ہم نے آپ سے نان جیسی ملائی نکالنے کی بات کہی تھی لیکن ہمیں ملائی تو نان سے بھی زیادہ موٹی لگ رہی ہے ہم نے دودھ سے بہت موٹی تھک اور ٹیشٹی ملائی کو باہر نکال لیا ہے اب آپ اس ملائی کو بریٹ پر لگا کر چینی ڈال کر کھائیں نمک ڈال کر کھائیں یا اس ملائی کو کسی باکس میں مکھن یا گھی بنانے کے لیے جمع کریں اس ویدی سے نکالی گئی ملائی کا پریوک ہم مکھن اور گھی بنانے کے لیے کرتے ہیں فرینڈز یادی آپ ہمارے دورہ بتائی گئے ویدی سے دوسرے موٹی ملائی نکالیں تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے عوش بتائیں یہ آپ کو کیسی لگی ہمیں آپ کے مل سجا اور کمنٹس کا انتیار رہتا ہے فرینڈز یادی آپ کو دوسرے نان جیسی موٹی ملائی نکالنے کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں ہماری انسوادش ریسپیس کے ویڈیو کے لنک اس ویڈیو کے انت میں اور آئی بٹن میں پڑھے ہوئے ہیں تھینکیو پر واشنگ